اسلام کے قرمت اللہ برکاتہ ہو کیسے ڈیرس ٹرینٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے ڈیرس ٹرینٹس نائند کلاس فیزکس کے جو بچے ہیں چاہے وہ انگلیش میڈیم کے ہیں یا اردو میڈیم کے ہیں تو نیو پیٹرن کے مطابق آپ لوگ ساتھ لونگ کویسٹن جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیجئے گا پیپر سکیم کے مطابق تھیوری کے تمام چیپٹر جو ہیں تھیوری کے لحاظ سے ایمپورٹنٹ ہیں میں پیپر سکیم جو ہے وہ شیئر کی ہوئی ہے تو وہ بھی اس میں بھی یہی کچھ جو ہے پتایا ہوا ہے لیکن ساتھ میں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ کون سے چیپٹر جو ہے نیمریکل کے لحاظ سے اور کون سے چیپٹر جو ہے وہ تھیوری کے لحاظ سے لونگ کویسٹن جو ہے ایمپورٹنٹ ہے تو اس ویڈیو میں جو ہے ہم چیپٹر نمبر وان سے لے کر چیپٹر نمبر نائن تک تمام چپٹرز کے جو most important question ہے وہ شیئر کروں گا میں اور ساتھ ساتھ آپ لوگ بتاؤں گا کہ وہ ساتھ کونسے question ہے جو صرف وہی ساتھ question کر کے آپ لوگ جو ہے long question جو ہے وہ portion جو ہے long question وہ پورا جو ہے وہ solve کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تھیوری کے لحاظ سے بتا دوں کہ چپٹرن 4, 5 اور 7 یہ most important ہیں کیونکہ پرانی سکیم کے مطابق چپٹرن 2 میں سے تھیوری والا question پوچھا جاتا تھا چپٹرن 3 میں سے جو ہے وہ numerical پوچھا جاتا تھا چپٹرن 4 یا 5 میں سے تھیوری کا question پوچھا جاتا تھا جبکہ چپٹرن 6 میں سے جو ہے وہ numerical پوچھا جاتا اس کے بعد تیسرے question جو long ہوتا تھا اس میں چپٹرن 7 میں سے تھیوری کا question پوچھا جاتا اور چپٹرن 8 میں سے numerical پوچھا جاتا لیکن اس دفعہ 6 اور 9 جو ہے ان کو بھی important حاصل ہے تو دیکھتے ہیں question تو dear students سب سے پہلے چپٹرن 1 چپٹرن 1 جو ہے یہ ویسے long question کے لحاظ سے important نہیں ہے پچھلے مطلب جب سے مرضی آپ 10 یار اٹھا لیں یا 5 یار لیکن اس بار کیونکہ pattern نیا ہے تو ہم جو ہے انس کے long question جو possible ہیں بن سکتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے physics کی branches اور role of physics and daily life physics کی شاکھ ہیں اور روز بارہ زندگی ہے اس کا کردار اور star watch پر note جو ہے star watch پر note جو ہے یہ question جو ہے آپ لوگ سے پوچھا جا سکتے ہیں possibility ہے لیکن جو ہے بہت کم chances ہیں اس کے پوچھے جانے کے today's references chapter number 2 کے اگر ہم بات کر رہے ہیں chapter number 2 میں سے ایک سوال confirm ہے اور وہ confirm سوال جو ہے وہ ہے equation of motion with graph حرکت کی جو مساواتیں ہیں graph کے مطلب سے جو آخص کی جاتی ہیں یہ ان تین مساواتوں میں سے ایک مساوات جو ہے وہ confirm ہے paper میں انشاءال آئے گی ان تین میں سے 90% chances ہیں تو ان تین میں سے جو سب سے important ہے وہ تیسری مساوات ہے دوسرے نمبر پہ جو important ہے وہ دوسری مساوات ہے اور جو تیسرے نمبر پہ ہے وہ پہلی مساوات ہے بلکہ تیسری مساوات جو ہے وہ زیادہ important ہے تو یہ سوال جو ہے آپ کوشش کریں تینوں مساواتیں کر لیں کیونکہ انشاءاللہ یہ 90% confirm ہے اگر دوسرے چپٹر میں theoretical سوال پوچھا جی گیا تو حرکت کی جو مساواتیں ہیں مطلب motion equation of motion ہے یہ لازمی جو ہے پیپر میں پھر آئے گا تو دوسرے چپٹر 2 اور 3 کا پیئر بنتا ہے چپٹر 2 میں سے theory کا question آتا ہے اور چپٹر 3 جو ہے اس میں سے numerical آتا ہے تو اس دفعہ numerical اگر نہ پوچھا گیا تو جو سب سے زیادہ important question ہے جو پوچھا جا سکتا ہے چپٹر 3 میں سے وہ ہے relationship between force and momentum with the help of mathematical equation تو یہ very very important question ہے force اور momentum کا تعلق کو حسابی مساوات سے اخذ کریں تو یہ question جو ہے آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے جن کے آگے میں نے very very important یا very important کی لکھا ہوا ہے وہ 7 وہ question ہیں جو کہ آپ نے ہر حالت میں کرنے ہیں تو یہ خود آپ دیکھتے جائیے گا چپٹر 4 اور 5 میں سے تھیوری کا question جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کبھی چپٹر 4 میں سے اور کبھی چپٹر 5 میں سے اور کبھی کسی بارڈ میں چپٹر 4 میں سے پوچھا جاتا ہے کسی بارڈ میں چپٹر 5 میں سے پوچھا جاتا ہے تو اس لئے دونے چپٹر کے جو لوگ دے دیا ہیں جو very important ہے وہ ہے what is resolution of forces یا what is perpendicular component how can force f be resolved into its perpendicular components resolution of forces یا عمودی components کی تریف کریں اور force f کو لے کر اس کا solution حال جو ہے وہ نکالیں تو یہ very very important question ہے اور میرے خیال سے یہ تیسرا question ہے جو very important ہے تو اس کے بعد جو ہے explain three states if equilibrium equilibrium کی تینوں حالتوں کو بیان کریں تو یہ جو ہے important question ہے چپٹر نمبر 4 کا تو very important جو ہے وہ سات question ہے تو ان کو آپ جو ہے نوڈ کرتے جائے گا تین ہو چکے ہیں تو دیر سنوڈنس چپٹر نمبر 5 کے long question how the mass of earth can be determined زمین کا mass کیسے ملوم کیا جاتا ہے اور دوسرا explain the love gravitation gravitation کے قانون کی وضاحت کریں تو زیادہ important جو ہے یا زیادہ chances جو ہیں وہ چپٹر نمبر 4 میں سے جو ہے وہ question پوچھے جانے کے ہوتے ہیں اور اس کا جو component والا question ہے مثلا perpendicular components والا وہ بہت زیادہ important ہے ڈیر سنوڈنس چپٹر نمبر 6 ویسے تو numerical کے لحاظ important ہے لیکن اگر اس میں سے numerical نہ پوچھا گیا تو kinetic and potential energy کی جو وضاحت ہے یہ very very important question جو ہے پھر جا سکتی ہیں theoretical question کے طور پر تو اس لیے جو ہے یہ question جو ہے یہ very very important جو ہے وہ mention کیا ہوئے تو یہاں پر میں تھوڑا ویڈیو کو stop کرتا ہوں آگے بننے سے پہلے آپ اگر پہلے 6 chapter کر لیں اور ان کے جو ہے یہ very very important والا question کر لیں جو کہ چار بنتے ہیں تو آپ پھر بھی chapter انشاءاللہ theory کے لحاظ سے جو ہے وہ آپ پورا ہو جائے گا ساتھ آپ ان chapter کے numerical کر لیں یا تو آپ پہلے 6 chapter کریں یا پہلے 3 اور آخر 3 یا 6 پہلے 3 چھوڑ کر آپ لوگ chapter number 4 سے لے 9 تک کر لیں مطلب 6 chapter بھی آپ long کر لیں long کے لحاظ سے پہلے کو چھوڑ کر باقی جو 8 chapter بچیں گے ان میں سے 6 pairing scheme کے مطابق جو میں نے شیئر کی ہوئی ہے تو آپ کا question جو ہے وہ پورا ہو جائے گا اب move کرتے ہیں chapter number 7 میں پہلے theoretically سوال پوچھا جاتا تھا تو 3 question جو ہیں یہ important ہے اور ان تین میں سے ایک جو ہے وہ very important ہے تو define pressure and drive equation of pressure in liquid pressure کی طریف کریں اور مایہ کی حالت میں اس کو کیسے اخص کیا جاتا ہے پاسکل قانون کی طریف اور ہیڈرول پریس میں اس کا کام کرنے یہ very important question ہے جس کو آپ نے بلکل نہیں چھوڑنا پھر hesitate and prove arshemides پر arshemides کے قانون کی وضاحت کریں تو theoretical لحاظ سے chapter number 7 جو ہے وہ important ہے تو ڈیرس اگر ہم chapter number 8 میں سے زیاد تر جو ہے وہ numerical پوچھا جاتا ہے اگر numerical آپ سے پیپر میں نہ پوچھا گیا تو write a note on volume thermal expansion حرارتی پھلاو پر note لکھیں تو یہ question تھیوری کے لحاظ سے important ہے تو آپ لوگ نے پھر یہ question لازمی کر جانا ہے ڈیرس سوڈنٹ سے اگر ہم پرانی scheme کو دیکھیں تو chapter number 9 اس میں long question وہ نہیں پوچھا جاتا لیکن اس بار کیونکہ تمام chapter جو ہے وہ important ہے long کے لحاظ سے کوئی confirm pairing نہیں ہے تو اس لئے ہم نئے chapter کا ایک question اگر کل نے تو انشاءاللہ paper میں اس کے علاوہ اور کوئی question نہیں ہے جو پوچھا جا سکے green house effect کو detail سے بیان education لکھ search کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نظر بھی آ رہے ہوں گے چینل پر لوگ نیو آیا ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹفکیشن جو ہے وہ میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ